اب میں گزارش کروں گا سید مہربان علی شاہ سے آپ اسٹیج پہ آئیں اور جناب میر تارک صاحب کے ہاتھ سے اعوال بسل کریں سائن کی جو کلپس ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ ہم تو دیکھتے رہتے ہیں اور ہمارے جو نیو جنریشن ہیں ماشاءاللہ بڑی تبدیلی آئی ہے اس میں اور خاص طور پہ ہمارے جو یہاں پر لوور سندھ ہیں جو نیچلے طبقے کے لوگ ہیں ان میں بڑی چینجن آ رہی ہے بڑے جو ہے نا اس میں تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے بچے زیادہ تر میں نے اکثر دیکھا علاقوں میں ٹک ٹاک پہ لگے رہتے ہیں فنیز ویڈیوز پہ لگے رہتے ہیں لیکن سائن کی جو محنت ہے سائن مہربان شاہ کی اس سے ہم تباہی کی طرف جا رہے تھے تو اس میں ابھی کافی بہتری آ رہی ہے اور اس عذاب سے سائن کی جو ہے ہم شکر بزار ہیں بتیس سال کی ایج میں چوون کتابیں لکھی ہیں مختلف علوم پر پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی مثال ہے ہمارے لیے کہ سید مہربان علی شاہ نے اپنے بتیس سالہ زندگی کے اندر چوون کتابیں لکھی ہیں سائن نے ایک نیک کام چنائے بہترین کام کیا سائن نے بچے شوق سے دیکھتے ہیں سائن کی بڑی خدمات ہیں مہربان علی شاہ صاحب ودی علمی شخصیت ہے جہیں ننڈی عمر میں بتیس سالہ عمر میں چون جا کتاب مذہبی کتاب لکھیا جہ میں آسان جے آئیم آتارہ السلام کی حصیب لکھیا ہے جہیں علمی تندو علمی تاؤں چھیڑیوائن آج کل کے دور میں جو ہے ٹک ٹوک ہے یا فیس بک ہے اس دور میں ایک اکتر سالہ نوجوان سائن ہے دن شاہ نے بہت ہی اچھی ویڈیوز بنائی ہیں آج کل کے دور میں جو ماں باپ کی عزت کرنا سکھیں اس کے لئے جو اچھی ویڈیوز بنائی تاکہ نوجوان عزت کرنا سکھیں ماں باپ کی بین بھائی کی عزت کرنا سکھیں مخے سائن جی شخصیت لڑوں متاثر کہہ ہوئے نوجوان تھی آؤں یا امین تو کران تو سائن جی کوئی کار خیر جو سفر ہے وہ انشاءاللہ جاری رکھ لو بکی سال جی ایج میں سائن جی کے ان سے چون جا کتاب لکھائیں یہاں تمام بڑی فکر جی گالے تمام بڑی فکر جی گالے شکریہ 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 شکریہ